تو خیر فور بیڈر انڈرسٹیننگ میں نے ایک ٹیبل بنا لیا چارٹ تمہوں کے لئے تھے تاکہ تمہوں کا سمجھ میں ہے کیونکہ وہاں بہت کیڑے مکوڑے بنائے تھے میں نے اپنے سمجھنے کے لئے بنایا تھے تو اس طرح کا چارٹ ہم نے دیکھا کہ بھائیس ہی کو ضرورتی ہے کہ ہم نے سارا یہ چارٹ بنانا سیکھا ٹھیک ہے نا اب اگر یہ لائن ای کو ضرورتی ایف کی تو یہ لائن ایسے بھی جاری تو مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میں نے اسائیمنٹ بہت زیادہ صاف سترے کرے میں میں تھوڑا سا یہ سوال سمجھانا ہوں گندہ ہی مچا رہا ہوں تو اس سے کنفیومت ہونے کہ یہ کیسی لائن جا رہی ہے تو یہ جا سکتی ہے مسئلہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیچھے سے جا رہا تھا میری ڈیاغرام کچھ صحیح نہیں بنی تو ایسے جانا پڑ رہا تھا اگر میں اس کیل سے لیتا تو اس کو ایسے پھر ایسے لے گا جاتا تو بات ایک ہی ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے ہمارے پاس یہ ٹیبل ہے اب ہمیں ویلوز پروٹ کیسے کرنی ہے اب ایکچولی کیا ضرورت پڑھتی ہے میں نے اسے لکھا جاتا ہے کہ ایکٹیوٹی ہے ایکٹیوٹیز لکھی میں ہے ایکسپیکٹڈ ٹائم آپ نے نکالا ہے اپٹیمیسٹک پیسیمیسٹک اور موس لیکلی سے یہ وہ ٹائم ہے جو ایکسپیکٹڈ ٹائم نکالا ہے ہم نے جو فارمولا دانا تھا ہمارے پاس اے پلس فور اے پلس بی اپون سکس اس فارمولا سے جو ویلوز نکالی ہی میں نے یہاں لکھ دیا تھا کہ ہم نے باہر پیس کنورٹ نہ کرنا پڑے تو خیر یہ ویلوز آگئی اچھا جس ایکٹیوٹی کی جو ویلو ہے آپ اس کے نیچے وہ ویالا ٹائم لکھ دو گئے میں اس طرح لے کے چلتا ہوں اگر میں اس طرح لے کے چلتا ہوں تو ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ ایکٹیوٹی اے ٹائم آتا ہے یہاں پر آتا ہے اور یہ ارلیر سٹارٹ یہ ارلیر فنش ایسا ہی تھا اور یہ لیٹس سٹارٹ اور یہ لیٹس فنش ایسا ہی تھا نا تو اب اگر ٹائم ہے یہ تو ہم اپر ٹائم نکلا ہوئے صحیح ہے تو اب ہم اپر ٹائم نکلا ہوئے تو اے کا کیا ہے 7 بی کا کیا ہے 9 9 سی کا کیا ہے 12 یہ ٹی دیکھو یہ آ رہا ٹی میں یہ ٹی لکھ رہا ہوں دیکھ لو سارے میں یہ والا ٹی لکھ رہا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو ڈی کا کیا ہے 8 ای کا کیا ہے 9 ای کا ہے ای نائن ایف کا کیا ہے 6 اور جی کا کیا ہے 5 ہمارے پاس یہ آگئی ویلیوز اب ہم سٹارٹ کر لیں گے ارلیر سٹارٹ اس کے دو طریقے ہوتے ہمارے پاس یہ ویلیوز نکلتی ہیں یہ ویلیوز ہمارے پاس دو طریقے سے نکلتی ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا فورورڈ پاس ایک ہوتا ہے ہمارا بیک ورڈ پاس پہلے ہم کرتے ہیں فورورڈ پاس پھر ہم کرتے ہیں بیک ورڈ پاس پہلے فورورڈ پاس سے ہمارے پاس اوپر والی ارلیر سٹارٹ اور ارلیر فنش کی ویلیوز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بیک ورڈ پاس سے ہمارے پاس لیٹس سٹارٹ اور لیٹس فنش کی ویلیوز آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس ویلیوز نکال لے گا ٹھیک ہے اب ہم پہلے ویلیوز نکالتے ہیں ای 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 ف کی ٹھیک ہے تو اب کیوں کہ ہمارے پاس کیوں کہ ہمارے پاس اے کا کوئی پریڈیسیسر نہیں تھا اے کا کوئی پریڈیسیسر نہیں تھا پریڈیسیسر کیا ہوتا ہے ع por понی بیہة بات کرو یہ خلط بات کرو ritou ہم نے یہ پڑھا نہیں تھا اے کے پاس ہم نے کوئی نہیں تھا بے کے سامنے کوئی نہیں تھا سی کے سامنے سی اے سے سی کو اے کی ضرورت تھی PAатели hago جو گراف لوڈک رہے کریں ف کیے ہمارے ف ہمیں ف کو ہمارے کیا کہتے ہیں سی اور ای کی ضرورت تھی اگر یاد کرو یہ پڑھا ہے نا ہم نے اور ہمارا جی ساپ کو کس کی ضرورت تھی ای کی ضرورت تھی صحیح ہے کیا لی بات یاد ہے تو اب اے کو کسی کی ضرورت نہیں تھی یہ دیکھو اے کو کسیی ضرورت نہیں تھی تو آپ کا ا consequently اے کوobi پر وہ زیرو ہوگا کہ اے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا перلبٹ کیا ہوگا زیرو بے کو بھی کسی ضرورت نہیں ہے تو earlier start جائے گا zero صحیح ہے بی کو بھی کسی ضرورت نہیں ہے تو zero آ گیا یہاں تک clear ہے یہاں تک clear ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ a کو ضرورت ہے نہ b کی ضرورت ہے اس لیے zero zero earlier start آ گیا صحیح ہے یہ earlier start آ گیا اس کے بعد اس کے بعد اب کیونکہ ایک formula ہوتا ہے وہ کہتے ہیں earlier finish کا earlier finish کا formula ہوتا ہے earlier start minus t earlier finish کا formula ہوتا ہے earlier start minus t sorry 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 clear earlier finish کیا formula ہوتا ہے وہ earlier start plus t ہوتا ہے sorry earlier start plus t ہوتا ہے یہ والا formula کیا ہوگا earlier start plus t ہوتا ہے تو مجھے ذرا بتاؤ ایک earlier start کیا ہوگا ایک earlier finish کیا ہوگا ایک earlier finish کیا رہتا ہے نا ہم لوگ اس کو تو ایک earlier finish کیا ہوگا جب بتاؤ صاملے کے ذریعے earlier start ہمارے پاس کیا ہے zero اور time کیا ہے seven تو ایک earlier start ہمارے پاس zero plus seven سیون ہوگا صحیح ہے یہاں تک clear ہے اگر ہم b earlier finish نکالیں تو earlier start plus t earlier start plus t آپ کا پاس zero plus nine nine ہوگا یہاں تک clear ہے یہ آئی ہے صحیح ہے یہ والی بات clear ہو گئی ہمیں یہ والی بات ہمیں clear ہو گئی اب سی کو کس کی ضرورت ہے اے کی ضرورت ہے سی کو کسی ضرورت ہے اے کی ضرورت ہے تو کیونکہ ہم forward pass کر رہے ہیں کیونکہ ہم forward pass کر رہے ہیں تو ہمارے پاس a اور b کا earlier start اور earlier finish نکل گیا ہے تو اب ہم یہ دو فیلہ کو دو کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ میں نے بتایا تھا forward pass میں آپ صرف یہ دو نکال پاتے ہو earlier start اور earlier finish تو earlier start اور earlier finish ہمارا نکل چکا ہے تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو دیکھنے کی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ignore کر دو فیلحال بالکل ignore کر دو تو اب کیونکہ ہم نے a b کا دونوں کا e s اور e f نکال لیا ہے اب ہم c کی طرف move کریں گے کیونکہ a b کے بعد کیا آتا ہے c آتا ہے تو c کی طرف مو کریں ہم دیکھیں گے c کو کس کی ضرورت ہے c کو a کی ضرورت ہے c کو a کی ضرورت ہے تو جو c تو جو a کا earliest finish ہوگا کیا a کا جو earliest finish ہوگا وہ c کا earliest start ہوگا کیونکہ c وہ کسی ضرورت تھی a کی a کا جو earliest finish ہوگا جس پہ a ختم ہورا earliest finish پہ وہ c کا earliest start ہوگا اس کی example اگر میں اس طرح دوں تو ہم accounting میں پڑھتے ہیں کہ جو پچھلے سال کی ending inventory ہے وہ اگلے سال کی beginning inventory ہوگی اسی طریقے سے جو a کی ending inventory ہے وہ c کی کیونکہ c کو ضرورت ہے a کی تو c کو beginning inventory کیا ہوگی seven ہوگی c کی beginning inventory کیا ہوگی seven ہوگی یہاں تک clear ہے یہ والی بات clear ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس c کی بات آتا ہے اب c میں کیونکہ ہمارے پاس earliest finish نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس c اب c بھی پورا ہو گیا ٹھیک ہے میں صرف earliest start earliest finish نکالنا ہوتا فورڈ پاس میں تو ہمارے پہ یہ بھی ہو گیا c کے بعد کون ساتھ ہے ڈی اب یہ فوچر ہوگی a b c d گیا میں کیوں جا رہا ہوں کیونکہ ہم فورڈ پاس کر رہے ہیں ہم فورڈ بڑھنے ہیں پیچھے کی طرف نہیں فورڈ بڑھنے ہیں تو a b c d اب d کی طرف آگا ہے d میں d کو کسی ضرورت ہے a اور b کی ضرورت ہے d کو کسی ضرورت ہے a اور b کی ضرورت ہے جب d کو a اور b کی ضرورت ہے تو اس ڈی اور ڈی میں ہم a اور b کا earliest finish دیکھیں گے کیونکہ دونوں کی ضرورت ہے اس کو اس کو ایک کی ضرورت نہیں ہے اس کو دونوں کی ضرورت ہے تو دو کا earliest finish ایک کا nine ہے ایک کا nine ہے ایک کا seven ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں جو سب سے maximum ہوگا اس میں جو سب سے maximum ہوگا آپ اس کو choose کر لوگے وہ آپ کا جو ان کا earliest finish ہوگا وہ اس کا earliest start بن جائے گا تو ان دونوں میں maximum کون سا ہے نائن ہے ڈی کو a b کی ضرورت ہی a b کا ہم نے earliest finish دیکھا earliest highest جو ہوگا ہم اس کو earliest start بنا لیں گے ڈی کا یہاں تک کلی آ رہے eight plus nine کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ بھی complete ہو گیا اب ڈی کے بعد کیا آتا ہے e آتا ہے اس کا earliest start بن جائے گا مطلب اس کی ending inventory اس کی beginning inventory simple nine plus seventeen کیا ہوتا ہے ٹھیک ہمارے پاس e بھی complete ہو گیا اے کے بعد کیا آتا ہے f آتا ہے f کو c اور e کی ضرورت ہے تو f کو c c اور e کی ضرورت ہے دونوں کا earliest finish میں سب سے highest کونس ہے ٹوینٹی سکس ہے تو f کا earliest start ٹوینٹی سکس بن جائے گا ٹھیک ہے اس کا earliest start کیا بن گیا ٹوینٹی سکس بن گیا ٹوینٹی سکس plus six کیا ہوتا ہے ٹھارٹی ٹو صحیح ہے یہ formula لگا رہا ہوں یہ f کے بعد کیا آتا ہے g آتا ہے g کو کسی ضرورت ہے e کی ضرورت ہے تو g کو e کی ضرورت ہے اس کا earliest finish کی ہے ٹوینٹی سکس تو اس کا earliest start ٹوینٹی سکس بن جائے گا ٹوینٹی سکس بن جائے گا ٹوینٹی ٹوینٹی سکس ہی والا formula لگا رہا ہوں ٹھارٹی ون تو ہمارے پاس دونوں سارے ہمارے پاس سارے ڈبے پورے ہو گئے اور سب کا ہمارے پاس forward pass complete ہو گیا اب ان میں سے جو earliest finish ہے کیونکہ ہمارے بس earliest finish اور earliest start دونوں دونوں چیزیں ہمارے پاس سب کی آگئیں تو ان دونوں میں سے جو سب سے end والے جو finish پہ جا رہے ہیں جو finish پہ جا رہے ہیں تو end والے ان کا سب سے highest جو ہوگا نا جو سب سے highest ہوگا وہ ہمارا project completion unit بن جائے گا اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ہمارے پاس project completion unit ہے کہ جو ہمارے پاس جو بھی company ہے جو ہمارے پاس جو ہمیں کام ہے یا time time کہہ لو اس کو پہ جائے completion time کہ جو کہ ہمارے پاس time ہے وہ ہمارے پاس 32 weeks یا 32 months یا 32 years ہے جو بھی آپ کو سواب میں دے جائے گا weeks دے جائے گا days دے جائے گا months جو بھی ہوگا تو وہ 32 آپ کے پاس 32 weeks آپ کے پاس maximum time ہے آپ میں 32 weeks کے اندر اندر یہ start سے لے کے finish تک ختم کرنا ہے تاکہ پاس یہ ہو گیا forward pass اب بات آتی ہے backward pass کی backward pass کیسے کرنے تو backward pass ایسے ہوگا thought we backward pass میں آپ کے پاس ایسے آتا ہے کہ backward پاarent اب چونکہ اب ہمارے پاس ہم لوگ آئے پہلے ہم نے کیا نکالا تو پہلے آپ نے کیا نکالا ہے پھلے ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ پہلے ہم کیا نکالتے تھے ہم نکالتے تھے earliest start keep neorascot parents کل کے بعد ہم نکالتے تھے earliest finish کونکہ ہم پہلے کیا کرتے تھے earliest start دیکھتے تھے پھر earliest finish دیکھتے تھےniejے ہیں آگر ہم یہاں کریں گے کیونکہ ہم الٹا ہارے ہیں Backward پاس آ رہے ہیں تو ہم پہلے latest finish دیکھیں گے پھر ہم کیا کہتے ہیں اپنا latest start دیکھیں گے پہلے ہم کیا دیکھیں گے latest finish دیکھیں گے پھر ہم latest start دیکھیں گے latest start نکالنے کا فارملہ تو یہ ہے latest finish minus time simple and final latest latest finish ہے میرے خاصے سے ایک مٹو کو فارملہ چیک کرنے دو فارملہ یہی ہے فارملہ یہی ہے ٹھیک ہے ہے تو ہم نے جس طرح یہاں پر ای ایف نکالنا چاہتا ہے اسی طرح جو ہے پوریس میں ہم ایسے نکالیں گے کیونکہ ہم اُلٹ جا رہے تو ہمیں پہلے لیٹس سٹارٹ کے بجائے لیٹس پاتا چلے گا پھر ہمیں لیٹس سٹارٹ پاتا چلے گا ہم آپ سیدھا جا رہے تھے ہمیں واپس ارلیس سٹارٹ پاتا چلی رہا تھا پھر ارلیس سٹارٹ پاتا چلی رہا تھا تو اس لیٹس سٹارٹ پاتا چلے ہمیں ویسے ہمیں جو بھی کام کرنے ہیں تھاڑی ڈو ویس کے اندر کرنے ہیں جب سارے کام تھاڑی ڈو ویس کے اندر ہی کرنے ہیں تمہارے پاس یہاں پر تھاڑی ڈو آئے گا کیونکہ دونوں کا دونوں جو فنش ہو رہے وہ فنش تھاڑی ڈو پہ ہوں گے نا آبیس ہی بات ہے جو ہوں گے تھاڑی ڈو پہ ہوں گے تھاڑی ڈو سے تو کم ہو نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس لیے تھاڑی ڈو پہ ہی ہوگا کیونکہ آپ کے پاس جو یہ ریکوائیٹ جو یہ آپ کے پاس ختم ہو رہا ہے تھاڑی ڈو پہ ہی ختم ہو رہا ہے آپ چاہے کوئی بھی بھی ایٹریس بناو آپ اس کو لو سیدھے لو وہ ختم تھاڑی ڈو پہ ہی ہوگا ہی آپ کے پاس اینڈنگ جو فنش ہے وہ تھاڑی ڈو ویس ہی ہے اس لیے آپ نے تھاڑی ڈو لے لیا ہے جو فنش میں آ رہا ہے اس کے بعد یہ فارملہ ہے ہمارے پاس G اور F کا کیسا نکلے گا LSF-T تو LF کیا ہے 32-T 32-5 کیا ہوتا ہے 27 ٹھیک ہے تو LF-T کیا ہوتا ہے 32-6 کیا ہوتا ہے 32-6 کیا ہوتا ہے 26 ٹھیک ہے جوالی بات کیلئے رو گئی اس کے بعد اب یہاں پر کیا کھیلنا ہے اب ہمیں یہاں پر دیکھنے کے اس کے جو آگے forward جا رہے ہمیں اس سے نکالیں گے ہمارے پاس E کا forward کیا تھا G تھا کیا تھا E کا forward کیا تھا G تھا ٹھیک ہے جو G کا forward تھا جو ہمارے پاس G کا forward جو E کا forward G تھا جس کو G کو E کی ضرورت تھی اب اسی E کو G کی ضرورت ہے کیونکہ ہم الٹ جا رہے ہیں جس G کو E کی ضرورت تھی complete ہونے کے لئے earliest کے لئے اب اسی E کو اسی G کو اسی جو E کی ہے اس کو G کی ضرورت ہے کیونکہ ہم الٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب E کو اسی ضرورت ہے G کی ہم الٹ آ رہے ہیں نا الٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے G کی تو ہم یہاں کا کیا کہتے ہیں یہاں کا ہم لیکھیں گے latest start جو ہے جو latest start ہے وہ یہاں کا latest finish بن جائے گا جو latest start ہے وہ یہاں کا latest finish بن جائے گا جو latest start ہے وہ یہاں رنی جس میں مائنس نائن دیکھو یہ فرملا بڑھ کرو آکے پاس سسٹین آئے گا ٹھیک ہے اب منترا اٹھا ہم دیکھتے ہے بھائی اپنا اللہ بھلا کریں آپ کا ایک منٹں ہے سوری یار ہورٹا ساو ساو گئی ہورٹا ساو ڈسٹریبنس ہو گئی وہ کھارے کونسٹا سیرے یا لگتا ہے تو یہ چیز کلے کارتے ہیں یہ ڈسٹیوڈا کڑھاتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ یہ جی پر ریڈ کرے گا جو بھی جی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے فرصہ ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی باکس کر رہے ہوں گے ہم نے جی کا باکس کرا ہم نے ایف کا باکس کرا اس کا جو آگے ہے آگے پریڈیسیسر ہے جو آگے جا رہا ہے وہ کوئی نہیں تھا وہ فنش تھا تو اس لیے ہم نے فنش والی ویلوڈ ہارڈی ٹو لے لی ارلیس فنش اور لیٹس فنش ٹھیک ہے ہم نے اس کے پاس جو جو آگے فوروڈ جا رہا تھا جو فوروڈ جا رہا تھا اگر ہم جی کا بنا رہے تھے جو اس کو جی سے جو فوروڈ جا رہا تھا ہمارے پاس وہ تھاڈی ٹو تھا ہم نے ہڈیو لے لیا ایف جو فوروڈ جا رہا تھا وہ کیا تھا ہڈی ٹو تھا ہڈیو لے لیا ہم نے پھر مائنس کر رہا مائنس کا مائن ویلیو آگئی ٹھیک ہے اب اگر ہم ای کی بات کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا اس کو مت دیکھنا صیح ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تو اے میں ہم بات کرتے ہیں تو وقت ہمارے پاس 2 میں دو forward جا رہے ہیں ایک g جا رہا ہے اور ایک ایف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک g جا رہا ہے اور ایک f جا رہے ہیں تو اس کا earlier start جو ہے جو earlier start جس طرح نے وہاں پر دو دو دیکھے تھے یہاں پر دو دیکھنے کو ملنا ہے جو e کا جو forward اگر اگر آپ e کو forgive کر رہے ہیں تو اس سے جو نکل رہے ہیں جو رانچز نکل نہیں ہیں ہم ان دو boxes جو رانچز ج abruptly gracies میں سے دیکھیں گے ان دو boxes میں سے lowest start ہے جو مطلب latest start ہے اس unless start میں جو lowest ہے ہم لوگ وہاں پر ہائیس دیکھ رہا تھا نا یہاں پر latest start جو backward جا رہے ہیں تو latest start جو lowest ہے 26 lowest ہے تو وہ اس کا latest finish بنے گا وہ اس کا latest finish بنے گا ٹھیک ہے وہ latest finish بنے گا جو lowest ہوگا e سے دو connect ہو رہے ہیں g اور f g اور f میں سے جو latest start ہے اس کا جو lowest value ہے وہ ہمارے پاس latest finish بنے گی latest finish آگئی t بھی آگئی ls نکال لوگیں 22 2-6 کیتنا ہوتا ہے 17 ہوتا ہے تو یہ 17 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ بس ایک چینج کرنا میں باقی چیز اگلی ویڈیو سکتا ہوں کہ 16 منٹ کی ویڈیو ہو گئی بہت بڑی ہو گئی ہے